نمشکار ایم وی ہیل ٹیپ سینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک مہتوپون ٹوپک لے کر آیا ہوں آپ کے سواستے کے وشے میں شریر کو فولاد بنا دے گا یہ ہے پریوگ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا پریوگ لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے شریر کو فولاد بنا دے گا اس پریوگ کو جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لگاتار دیکھتے رہیں کیلشیم کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے میں مکھے بھومی کا نبھاتا ہے کیلشیم کی کمی سے ہماری ہڈیوں میں انیک روگ ہو جاتے ہیں مسلس میں اکڑاو آنے لگتا ہے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے کیلشیم کی کمی کے قارن شریر میں درد لگاتار بنا رہتا ہے اور ایسے انیک روگ کیلشیم کے قارن ہونے لگتے ہیں مہلاؤں میں یہ سمسیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے پریوگ سے آپ کے کیلشیم کی کمی پوری ہوگی اور آپ کی ہڈیاں فولاد کی طرح مضبوط ہو جائیں گی یہ پریوگ کیا ہے اس کے لیے کیا سامگری چاہیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سامگری حلدی کی گانٹ حلدی کا پاودر نہیں لینا ہے آپ کو آپ کو حلدی کی گانٹ لینی ہے ایک کلو گرام حلدی کی گانٹ لے لیجئے اور دوسرا آپ کو لینا ہے بینہ بوجھا چونہ اس کی ماتر آپ کو لینی ہے دو کلو گرام بینہ بوجھا چونہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنے گھروں میں سفیدی کرتے ہیں تو بینہ بوجھا چونہ آپ کو دو کلو گرام لینا ہے اور حلدی کی گانٹ ایک کلو لینی ہے اس کو بنانے کی ویدھی کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کسی مٹی کے برتن میں چونہ ڈال دیں اور اب اس چونے کے اندر آپ اتنا ہی پانی ڈالیں جتنے میں یہ چونہ ڈوب جائے پانی ڈالتے ہی اس چونے کے اندر ایک اُبال اٹھے گی جب یہ چونہ شانت ہو جائے تو آپ اس میں حلدی ڈال دیں اور کسی لکڑی کی ساہتہ سے حلدی کو ٹھیک سے کر دیں اس میں ملا دیں اب اس حلدی کو لگ بھگ دو ماہ تک اسی چونے کے اندر پڑا رہنے دیں جب پانی سوکھنے لگے تو آپ اتنا پانی اوشیہ ملا دیا کریں کہ یہ پانی سوکھنے نہ پائے دو ماہ جب پوری ہو جائیں تو دو مہینے بعد آپ حلدی کو نکال کر اچھی طرح سے دھو لیں اور اس حلدی کو سکھا کر پیس لیں اور پیس کر کسی کانچ کے برطن میں سرکشت رکھ لیں تو اس کے سیون کی ویدھی کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی ویسک آدمی ہے تو اسے تین گرام اس کا پاوڈر دودھ میں ملا کر لینا ہے دن میں دو بار لینا ہے ناشتے یا بھوجن کے بعد ہلکے سے گرم دودھ میں تین گرام اس کا پاوڈر آپ کو لینا ہے دودھ کے ساتھ اور اگر بچوں کو آپ یہ خوراک دے رہے ہیں تو ایک سے دو گرام کی ماطرہ آپ کو دینی ہے اور دن میں دو بار گنگنے دودھ کے ساتھ ملا کر دینی ہے ناشتے یا بھوجن کے بعد اس سے لاب کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کوپوشن یا بیماری یا کھانپان کی اینیمتہ کے قارن شریر میں آئی کیلچیم کی کمی بہت جلد دور ہو جاتی ہے اور نرندر شریر میں بنا رہنے والا درد ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دوہ بڑھتے بچوں کے لیے ایک بون ٹونک کا کام کرتی ہے اور لمبائی بڑھانے میں بہت لاپ دائک ہے ٹوٹی ہڈی ناجڑ رہی ہو یا گھٹنوں اور کمر میں درد ہے تو انیہ دواؤں کے ساتھ ساتھ اس حلدی کا پاوڈر بھی آپ کو بہت اچھا پرینام دے گا پر اس میں آپ کو ایک ساوڈھانی برتنی ہے وہ ساوڈھانی کیا ہے پریوگ نہیں کرنا ہے اور جن کو پتری کی سمسیاں نہیں ہیں وہ لوگ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا وہ پریوگ جس کے پریوگ سے آپ کا شریر فولاد کی طرح مجبوط بن جائے گا اور آپ کے اندر کیلشیم کی کمی نہیں رہے گی اور آپ کی ہڈیاں مجبوط ہوں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیا واد